بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بڑی ایزی قویک اور خود تھوڑے سے جو ہیں انگریڈنٹس کے ساتھ یمی کرسپی قسم کے ہمارے کٹلٹس ہیں آپ ان کو کباب بھی کہہ سکتے ہیں آپ چو مرضی ان کو نام دے دیں لیکن یہ بہت ہی قویک یمی اور ٹیسٹی ریسیپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیپی کو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں بوائل منس چاہیے کیما میں نے متن کا لیا ہے آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تقریبا 250 گرام کے قریب ہے دو میں نے پٹیٹوز کو بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے میڈیم سائز پٹیٹوز تھے اس کے بعد اس میں جائے گی لال میش پاوڈر 1.5 ٹی سپون کورینڈر پاوڈر 1 ٹی سپون سالٹ آپ کی مرضی کے مطابق ہے جس طرح سے آپ کا ٹیسٹ ہے چاول کا آٹا 2 ٹی بل سپون رائز فلار اور یہ ہے ہمارا کان فلار یہ بھی 2 ٹی بل سپون چاہے گا اگر آپ کے پاس چاول کاٹ آویلیبل نہیں ہے تو آپ کان فلار کی کانٹیجی ڈبل کر دیجئے گا یہ ہمارا جو ہے مینٹ ہے کودینہ اس کو میں نے باریک چاپ کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا دھنیا ہے یہ سب جو ہے مسالے اس کے اندر جائیں گے اور اب ہم اس کی سٹارٹ جو ہے وہ پرپریشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک باؤل چاہیے باؤل لے جائیں گے اس کے اندر جائیں گے سب سے پہلے پٹیٹو وائل کھیئے ہوئے اس کے بعد جائے گا اس کے اندر یہ کیما اس کے بعد جائے گا اس کے اندر یہ ہمارا گرین مسالہ یہ بہت ہی جلدی مزے کی ریسپی بن جاتی ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرک کر سکتے ہیں بچوں کی لانچ باکس میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو جس طرح سے بھی یوز کرنا چاہیں آپ کی گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں آپ جلدی سے ان کو پرپیر کر کے دے سکتے ہیں یہ ہمارا جی ریڈ چیلی پاوڈر قانٹیٹی آپ کو میں پہلے سے بتا چکی ہوں سارے انگریڈنٹس کی دھنیا پاوڈر سالٹ اس کے بعد جائے گا اس میں 2 ٹیبل سپوون کارن فلاور یہ دیکھیں چھے یہ اس کی بائننگ کے کام آئے گا اس سے بائننگ بہت زبادہ دست ہوگی اس کی رائس فلاور کرسپ لائے گا اس کے اندر اور اگر بائننگ کے کام بھی آئے گا 2 ٹیبل سپوون اب ہم نے کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے میکس میکسنگ میں ہاتھ سے ہی کروں گی جیسی ہم اس کو میکس کریں گے اچھی طرح سے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 1 ایک 1 ایک کو ایڈ کرنے کے باد پھر ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے میکس کر لیں گے اچھے سے میکسنگ ہماری ہو گئی ہے اب ہم ان کے بنائیں گے کٹلٹس اچھے سے میکسنگ کے باد آپ اس کے کٹلٹس بنانے کے لیے پہ ہینڈز کو آئل لگا کے ہلکا سا whatever size you like آپ اس کا ایک اس کو کٹلٹ کی شکل دے دیں گے اس طرح سے اور آپ بلیو کیجئے یہ اتنے یمی ٹیسٹی اور کرسپی بنیں گے اور آپ کو اس پہ کوئی آئل کوئی بریڈ کرم کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو شیلو فرائی کریں گے میں بھی آپ کو اس کو فرائی کر کے پرپیئر کر کے بھی دکھاتیوں اسی طرح سے ہم یہ جو ہے اپنے سارے جو ہے کٹلٹس جو ہے پرپیئر کر لیں گے دو آپ کے سامنے بنا رہی ہیں باقی جو ہے پرپیئر کرنے کے پاس میں آپ کو اس کا فرائی کر پروسیجر پر بتا دیتیوں کیس طرح سے آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے size آپ اپنی مرضی کا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے پین میں ڈال کے ہم نے ہیٹ اپ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم ان کو کریں گے شیلو فرائی ڈیپ فرائی یہ نہیں ہوں گے اور یہ ہمارے پیپیئر جو ہیں کٹلٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم نے شیلو فرائی کرنا ہے انٹل یہ گولڈن نہیں ہو جاتے جب تک ہمارا جو ہے ہم پھڑا اور کرم ہو جائے ہم ان کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں میں نے ان کو کوئی بریڈ کرام کچھ بھی نہیں لگایا جسٹ میں نے ان کو اس کو کوئی بریڈ کیا ہے ان پھر کوئی چیز لگانے کی ضرورت نہیں بڑھے کیا اس لئے میرے کباب کو گھو گے شیلو ایک سایڈ سے جب اچھی طرح تھوڑی سی گولڈن ہو جائیں گے تو آپ ان کو پلٹیے گا ادر ویس یہ پر باڑ باڑ پلٹنے سے خراب ہو جاتے ہیں اپنے گٹلٹس آپ کو بیٹھتے ہیں ہمارے کتنے اچھے سے جو ہے گولڈن ہو رہے ہیں سارے چیزیں کوکیں بس ہم نے ان کو اچھا سے کلر دیکھ کے جو ہے پرپیر کر دینا سارے چیزیں ہم نے اس پر سکتے جاتے ہیں اس لئے آپ کو زیادہ افرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کباب ہمارے بڑے زبردستے ریڈی ہو چکے ہیں ابھی ہم ان کو سرک کرتے ہیں جی دیکھیں ہمارے کتنے زبردست تیستی کرسپی جو ہیں کیمہ آلو کٹلٹس ریڈی ہیں آپ ان کو چائے کے ساتھ سرک کریں آپ انجوائے ضرور کریں انشاءاللہ میری ویڈیو کو پلیز سبسکرائب کریں میری چینل کو لائک کریں اپنے فرینڈ و فیملی میں شیئر کریں اور اپنی دھاؤں میں امتی یاد رکھیں اور میری ساری ریسپس کو ضرور ٹرائ کے جائے گا تینک یو موسیقی